موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چینل میں افشا جبین پیش اب تک کی اہم خبریں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ایک کروڑ چوریسی لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اور اس مولک مرس کے انفکشن کی وجہ سے چھ لاکھ ستین نو ہزار افراد ہلاک ہوئے ہیں خوفناک اور جانلے واعالمی وبا کرونا وائرس کا پھیلہ اور دنیا بھر میں جاری ہے کرونا وائرس کی موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونگوار پنجے گار رکھے ہیں جس کی ناصف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ملک میں کرونا وائرس کے حالہ دن پہ دن بدتر ہوتے جارے ہیں اور گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باویس ہزار سے زیادہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جسے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ لاکھ پانچ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ آٹھ سو تین افراد کی ہلاکت کے بعد ملنے والوں کی مجموعی تعداد انچالیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے منگل کو مرکزی وزارہ سہیت کی جانب سے جاری تازہ ترین ایداد و شمار کے مطابق گزیسہ چوبیس گھنٹوں میں باوین ہزار پچاس افراد کرونا سے متاثر ہونے کے بعد مجموعی تعداد بڑھ کر اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار سات سو چھے آلیس ہو گئی راحت کی بات یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران چونوالیس ہزار تین سو چھے افراد کرونا سے شفایاب ہوئے ہیں جسے سہیت من افراد کی کل تعداد بارہ لاکھ تیس ہزار پاس سو دس ہو گئی ہے زیادہ تر ریاستوں میں سہیت من افراد کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے فعال کیسز میں صرف چھے ہزار نو سو اکتالیس عدد کا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد پانچ لاکھ چھے سی ہزار دو سو اٹھی انو ہو گئی ہے اسی دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اٹھیس ہزار نو سو اٹھی انو ہو گئی ہے تلنگانہ میں پیر کے روز کورونا وائرس کے بارہ سو چھے سی مزویت کیسز درچ ہوئے اور بارہ افراد کی موت ہو گئی سرسلہ اوزلے میں ایک بھی کیس درچ نہیں ہوا اسے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد اٹھ سٹھ ہزار نو سو چھے آلیس ہو گئی ہے اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو تیر سٹھ ہو گئی جی ایجنسی کے عدود میں تین سو اکتالیس کیسز درچ ہوئے ہیں ریاستی وزیر پنچائت راج دیا کر رہا آج ورنگل کے ککتیا میڈیکل کالیج کے فنڈز کے ذریعے پی ایم ایس ایس وائی آہاتے میں نو تعمیری اسپتال کا مہینہ کیا ریاستی وزیر کے ہمراہ چیف ملیسٹر ویپ ڈی وینے بھاسکر اور کلیکٹر بھی موجود تھے دیا کر رہا نے کہا کہ دو سو پچاس بیٹس پہ یہ اسپتال صرف کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج مقتص کیا چاہے گا اس وقت ایک سو بیٹس تیان ہیں اس ماہ کی بارہ تاریخ کو اس دواء کھانے کا افتتہ عمل میں آئے گا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز طبی عملیں اپنی جانوں کی پروان نہ کرتے ہوئے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم جی ایم میں مزید دو سو بیٹس کا اضافہ کیا جا رہا ہے کرونا کے سنگین مسئلے پر کوئی بھی سیاست نہ کرے انہوں نے کہا کہ سابق سپریڈینڈین ایم جی ایم کی صحیح کی قرابی خاندان کے افراد کرونا سے متاثرہ ہونے سے عہدے سے استفادیا ہے عوام کرونا کے مریضوں کے ساتھ دشمن جیسا سلوک نہ کرے انہوں نے کہا کہ ادارہ اجاد والنٹرز بھی مریضوں کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں کرونا کے لیے آگے آئے ہیں کرونا کے لیے آئے ہیں کرونا کے لیے آئے ہیں کرونا کے لیے آگے آئے ہیں رگتی بھمن میں کابینہ کا اجلاس منقض ہوگا جس میں کہی ایک اہم فیصلہ لینے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق کل منقض ہونے والے کابینہ اجلاس میں نئے سیکریٹیٹ کے تعمیری کاموں کے لیے نئے نقشے کو منظوری دینے کے علاوہ مرکزی حکومت نئی تعلیمی پولیسی کو ریاست میں اپنانے سے تعلق تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ گریٹر ہیدر آباد میں آٹی سی بسوں کو دوبارہ چلانے اور ریاست بھر میں اسکلوں کالیجوں کو دوبارہ کشادگی کے متعلق بولا ہے یہ میٹنگ میں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینے کا امکان ہے ریاستی وزید سہد اٹالا راجندر نے گاندی اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے ہسپتال کے حددداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منقض کیا اس اجلاس میں اٹالا راجندر نے کہا کہ گاندی اسپتال تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے ایک خصوصی علاج کو مرکز بن گیا ہے اور کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے دو اضافہ بستروں کا انتظام کیا گیا ہے وزید سہد نے محکومت سہد کے عددداروں کو ہدایت کی کہ وہ گاندی اسپتال میں زیادہ مریضوں کے علاج کی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ بنائے انہوں نے تعلیمی بلوک کا بھی موینہ کیا ریاستی وزیر قبائلی و بحبوس ستیوطی راتھوٹ زلہ محبوب آباد میں کوویڈ نائنٹین ریلیف کے متاثرین میں کٹس تقسیم کیے ریاستی وزیر نے کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے پہلاؤں کے باوجود کے سیار نے اموات پر خابو حاصل کرنے کے اقدامات کیے کورونا وائرس کے وقت کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اپوزیشن اس بات پر سیاست کرنا غلط بات ہے ریاست میں کئی سرمایہ دار سہتکار اور ادارے کے سیار کے اپیل پر کورونا کے متاثرین کی مدد کر رہے ہیں کیٹی آر کی اپیل پر ٹی آر ایس کے عوامی نمائندوں نے امرجنسی ایمولنس دیئے ہیں آج زلہ محبوب آباد میں نیرمن ادارے کی چانیب سے چار سو پچاس کٹس تقسیم کیے گئے انہوں نے کٹس فرام کرنے پر ادارے کے ذمہ داروں کا شکریہ آدھا کیا سیاست کرنا سیاست کرنا موسیقی موسیقی یونین پبلک سرویس کمیشن نے سیویل سرویس امتحان دوہزار انیس کے قطعی نتائج نتیجہ جاری کر دیے ہیں جس میں پردیب سنگھ نے یوپی ایسی میں ٹاپ کیا ہے اس کے ساتھ ہی جدن کشور دوسرے نمبر پر اور پرتیبہ ورمہ دیسرے نمبر پر ہیں ٹاپ پچاس امیدواروں میں پینتالیسوں مقام کے علاقے ارونا کولم سے تعلق رکھنے والی سفنا نظر الدین کو ملا ہے میریٹ کی فیرے اس پندرہ دن بعد چاری کی جائے گی امیدوار کمیشن کی ویب سائٹ پر مارک شیٹ دیکھ سکیں گے اس بار سویل سرویس انتہانات کے تحت یوپی ایسی کل 839 امیدوار کا انتخاب کیا گیا ہے جنرل کینگ کٹیگری ایڈی بلو ایس او بی سی ایک سو انتیس ایس سی او دو سو اکا وان ایس ٹی زمڑے کے تین سو چار امیدوار ہیں سی ایل پی خائد بھٹی بگرمہ کار نے کہا ریاست کے حالات سنگین ہو چکے ہیں جدو جہد قربانیوں کے بعد حاصل کردہ تیلنگانا ریاست میں دلیتوں پر حملوں میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے دلیت طبقہ کو کس طرح کا تحفظ نہیں ہے سرسلہ سے لے کر گجوال تک حملے کیے جا رہے ہیں ڈی جی پی کو واقع کرواتے ہوئے کوئی عمل اقدام آج تک عمل میں نہ آ سکا جلد کانگریز گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں دلیتوں پر ہو رہے حملوں سے واقف کروایا چاہے گا تیلنگانا میں کرونا عروج پر پہنچ چکا ہے شہر سے اب دیہی مقامات پر کرونا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے حکومت عوامی صحت اما کو حوام میں چھوڑ چکی ہے دیہی مقامات منڈلز میں حکومت کارنٹائن سنٹر خائم کریں انہوں نے کہا ٹی ایم سی پانی ہر دن سری سلم پیک واتر لیفٹ پر اے پی جی اور جاری کرنے کے باوجود کیسی آر خاموش ہیں کیسی آر دلنگانا عوام کے ساتھ دھوگہ کر رہے ہیں کورونا کنٹرول کرنے کے لیے مرکز کے رہنمائی قطوط پر ریاست حکومت عمل کرے تپر این چیپنس ہے جو سنسانسی ہے جو نرسیمہ نے وابیت سواری علی سر organisOY جو ہر پیلے کے لیے مردل کے ساتھ دیتان کے لینđ پر جوانس جو ایدیو کنٹرول کرنے کے لیے مجھین آرسیمہ نے راجیپور ماندل جو وہ میں جمزت کیاڑ در اے لاری بدیا کرنے کے لیے مجھینہ کے لیے مجھین ہے جو سنسانس وینہ پر یا مجھینی لیکن یہ ساتھ ہے جس بھپال فالے ماندل دلت اس کا ایک ملت ہے تحصلہ باکاردار اور طریقے لیکن طریقے لیکن فائلت کیا دلت حسن ایساً دلت انتظار جسس گرمنٹ شروع کی انجتنا ہے آپ کو اس پر دلدوں اور انشاء کے لئے ہمارے ہمارے نمیش بھی جوار کاملیں تحقیقا دارے میں ملکنے لقدر ہمڈیا ب blinkنم کرتے ہیں بعد آپ کی ہر ایسی عن کی ملکنی آپ سب کو جانتا ہے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر رو کل منقض ہونے والے کابینا میں ذرائع کے مطابق وزیر پیپر سب قدوش ہونے کی عمر میں 58 سالہ آہتہ کرتے ہوئے 60 سالہ مقرر کرنے کا سلسلہ میں اہم فیصلہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں آرڈیننس جاری کرتے ہوئے اس پر 5 اگس سے کر سکتے ہیں واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شکر رو نے 2018 کے عام انتخابات میں سرکار ملازمین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر پیپر سب قدوش ہونے کی عمر میں اضافہ کریں گے کورونا کا اندرون 24 گھنٹے علاج کرنے تلنگانہ کے ہومیوپتی ڈاکٹرز نے کیا دعویٰ دیاست تلنگانہ ورنگل زلے کے ایک ہومیو ڈاکٹرز نے کورونا متاثرین کا 24 گھنٹے میں علاج کرنے کا دعویٰ کیا ہے ڈاکٹر وی ایس ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ہومیوپتی اور جرمن نیو میڈیسن کے ذریعے وہ ایسے مریضوں کا 24 گھنٹوں کے اندار علاج کر رہے اسے مکمل سے حتیاب کر دیں گے جن کی ریپورٹ مضبیط آئی ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پچھلے 120 دنوں سے ان کے اسپتال سے رجوع ہونے والے مریضوں مرازمین ان کے بیٹے اور خود انہوں نے مارکس اور سینیٹائزر کے استعمال نہیں کیا ہے ان کے مطابق ان کے پاس ایک ایسا محلول ہے جسے اسپتال میں چھرکنے کے بعد کورونا اندر تاقن نہیں ہوتا انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ان کی دواء کی تحقیق کی جا سکتی ہے ملک پر میں انلوک تین کے رہنمائیانہ خطوط کے مطابق پانچ اگز سے جم اور یوکا سینٹر کھول دی جائیں گے وزارت صحیح نے اس سلسلے میں احتیاطی اقدامات سے مطالق رہنمائیانہ خطوط چاری کیے ہیں کنٹینمنٹ زونز میں واقعی جم بند رہیں گے البتہ کنٹینمنٹ زونز کے باہر میں واقعی جم کو کھولنے کی ہدایت دی گئی ہے مرکز کی جانب سے یہ جاری کردا ہے رہنمائیانہ خطوط کے مطابق پیسٹ سال سے زائد عمر کے افراد سہت کے مسائل سے دو چار افراد حاملہ خواتین اور دس سال سے کم عمر کے بچوں کو جم میں داخلے کی اجازت نہیں رہے گی ساتھی ساتھ یہ مشہورہ دیا گیا ہے کہ جم میں ایک دوسرے کے درمیان چھے فیٹ کا فاصلہ برقرار رکھا جائے فیس شیٹ اور ماسک کو لازمی خرار دیا گیا ہے جم جانے سے پہلے اور جم سے واپس ہونے کے بعد سابون یا سینٹائزر سے ہاتھ ساف کرنی چاہیے تلنگانہ میں سی پی ایم کے سینئر غیر وہ بھدرہ چلم کے سابق رکون اسمبلی سونم راجعہ کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی گزستہ دس دن سے راجعہ شدید بخان میں مبتلا تھے جس پر انہیں وجہ وارا کے سپتال لے جایا گیا جہاں وہ دوران علاج فوت ہو گئے پیر کے روز ان کا کرونا ٹیس کیا گیا جس میں وہ مصبت پائے گئے وہ سی پی ایم کے جانب سے انیس سو ننین نو سے دو ہزار چار اور دو ہزار چودہ میں متاہدہ کھمم زلے کے حلقہ بھدرہ چلم سے تین بار ایم ایلے منتقب ہوئے تھے ریاست کی تقسیم کے بعد وہ اے پی میں اپنے ابائی گاؤں میں رہ رہے ریاستی اسمبلی کے لیے منتقب ہونے کے بعد بھی انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی وہ واحد ایم ایلے تھے جو آٹو اور بس کے ذریعے اسمبلی آتے تھے راجین دنگر پولیس اسیشن عدود میں پیلر نمبر ایک سو اکھیر نو کے قریب سرکھاسا پیش آیا جس میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابق ستاویس سالہ سری نواز روہ خان کی ملازم موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ تیز رفتار کار نے ٹکر دے کر راہ فرار اختیار کی جس کے نتیجے میں سری نواز کی برسر موقع پر موت واقع ہو گئی راجین دنگر پولیس نے ناج کو پوس مارٹم کے لیے دواقانہ عثمانیہ منتقل کیا اور کیس درج کرتے ہوئے کار ڈرائیور کی تلاش کر رہی ہے سوٹ زون ٹاکس فور ٹیم کے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سنتوش نگر پولیس سیسشن حدود میں پتہ شاہ نگر علاقے میں واقعے ایک سنوکر پالر دھاوا کرتے ہوئے چھے افراد بشمول پالر کے مالک واجد کو گرفتار کرتے ہوئے مزید کاروائی کے لیے سنتوش نگر پولیس کے حوالے کر دیا ایک اور کاروائی کرتے ہوئے ایسٹ زون ٹاکس فورس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے من صاحب ٹینک میں واقعے بنجارہ سنوکر پالر پر دھاوا کرتے ہوئے آٹھ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں مزید کاروائی کے لیے ہمایوں نگر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق یہ دونوں واقعات میں گرفتار شدہ افراد کوویڈ نائنٹین خوانین کی اقلاف ورزی کر رہے تھے ٹپا چپتر پولیس سیسشن حدود میں اقدام قتل کی واردات پیش آئی تفصیلات کے مطابق سرونگر میں عید زہائی کے موقع پر عید مبارک کے بینر لگانے پر مقامین اوچوان سوہل نے بینر کو نقصان پہنچایا اس بات کا پتا چلنے پر احمد اور سوہل کے درمیان چھگڑا ہو گیا جس میں احمد نے سوہل پر چاکو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سوہل شدید زخونی ہو گیا جسے علاج کے لیے عثمانی ہاؤسپیٹن منتقل کیا گیا ہے ٹپا چپتر پولیس نے اس زمن میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا میرا نام محمد آمیر ہے میں جھرے کا رہنے والا ہوں سرون نگر میں میرے بھائی کو جو اسو آج چاپوں سے مار دالے جو اسو احمد نام ہے اس کا سیراج اور ایک کیا یہ نام ہے اور ایک کولش کا کام کرتا ہونے بھی انہوں تینوں میں کے ایک جنا بلائے اس کو پھنا آگے جو اسو سیڈ میں تھہرے تھے پھر آگے گلے میں ہاتھ دال کے سیدھا آگے چاپوں مار دیا اس کو وہ جو اسو مطا جو اسو بینر کا تھا رات میں جورے صحیح�로 بلائے جو اسو رات میں چھو رہی تھی و لڑائی میرے کو پون کرے ہمارے دو سیدھا ہمارے بھائی آؤ اللہ ہیں رھوے رہا بھول گے جاؤکے جو اسو ا ان کو بھی گھر کو بھی جاتیا ان کو بھی گھر کو بھی جاتیا میں کرتا ہوں ملکہ انہیں بھی بھی جاتیا جو وہtem کھٹا اللے اور پھر صبح جو اسو کیا پلاننگ کرے میرے لو رکسہ پہ ثقہ پہ تھے شہالی بندہ پولیس اسیشن حدود میں صبح کی ابتدائی ساتھوں میں ضعیف خاتون کے گلے سے تلائی چین چھینے کی واردات پیش آئی تفصیلات کے مطابق کلوہ گلڈا علاقے میں واقع ایک دکان پر ایک شخص آیا اس کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی دونوں نے مل کر ساٹھ سالہ ضعیف خاتون انڈولا کے گلے سے تلائی چین چھین کر فرار ہو گئے پولیس موقع واردات پہنچ کر اس حلسلے میں کیس درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہیں کرناٹک کے سابق چیف منسٹر صدیہ رامیہ کے بھی کرونا سے متاثر ہونے کے اطلاعات ہیں انہوں نے ٹویٹر پر اپنے کرونا سے متاثر ہونے کے اطلاع دی اور کہا کہ وہ علاج کے لیے ہسپٹل سے روجو ہو رہے ہیں صدیہ رامیہ نے ٹویٹ کیا کہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہو چکا ہوں اور ڈاکٹر کے مشورے پر اسپتال میں داخل ہو گیا ہوں مجھ سے رابطے میں آنے والے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کرونا دیس کروائے اور خود کو کارنٹائن کر لے موسیقی